جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے نام سے دھوکہ دیتا ہے تو ہم اس کے دھوکے میں آ جاتے ہیں میری طلب وہ ہے جس کا میں ارادہ کر رہا ہوں ظالموں اور ان کے متعلقین سے معاملہ مت کر اگر آنکھیں روشن ہیں تو ہر روز روز محشر ہے نعمت کا نامناسب جگہ خرچ کیا جانا ناشکری ہے جو بندہ التجائے نگاہ کو نہیں سمجھ سکتا اس کے سامنے اپنی زبان کو شرمندہ نہ کر امدہ لباس کے حریز کفن کو یاد رکھ امدہ مکان کے شہدائی قبر کا گڑا مت بھول امدہ غزاؤں کے دلدادہ کیڑے مکوڑوں کی غزہ بننا یاد رکھ حق پر قائم رہنے والے مقدر میں کم ہوتے ہیں مگر منزلت و اقتدار میں زیادہ بڑا خطاوار لوگوں میں وہ ہے جس لوگوں کی برائیوں کا ذکر کرنے کی فراغت ملی ہو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا اس لیے دی ہے تاکہ تم اس کے ذریعہ سے آخرت حاصل کرو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا اس لیے نہیں دی کہ تم اسی کے ہو جاؤ دنیا فنہ ہونے والی ہے اور آخرت کو ترجیح دو کیونکہ دنیا ختم ہو جائے گی اللہ سے ڈرو کیونکہ اللہ سے ڈرنا ہی اس کے عذاب سے ڈھال اور اس کی بارگاہ میں پہنچنے کا وسیلہ ہے اگر تم اپنے بارے میں غفلت میں ہو اور موت کی تیاری نہیں کر رہے ہو تو تمہارے علاوہ کوئی اور یہ تیاری نہیں کرے گا تمہیں خود ہی آخرت کا سامان اکٹھا کرنا پڑے گا اے ابن آدم یہ بات جان لو کہ موت کا فرشتہ تمہارے لیے مکرر کیا گیا ہے اپنے بچاؤ کا سامان لے لو اور موت کی تیاری کر لو اللہ کے نور سے شفا حاصل کرو کیونکہ یہ دلوں کی بیماریوں کی شفا ہے اپنے لیے آسانی اور رخصت والا رستہ اختیار نہ کرو ورنہ تم غفلت میں پڑ جاؤ گے یہ سمجھداری کی بات ہے کہ تم بھروسہ کرو لیکن اتنا بھروسہ نہ کرو کہ دھوکہ کھالو جو اللہ کی نافرمانی سے خوف کھاتا رہے گا اور وہی اصل کامل انسان ہے جو اللہ کی نافرمانی کرتا رہے گا وہ ڈرتا رہے گا اور بے چین رہے گا کاجو کے دو دانے موں میں رکھ کر چباتے رہو حافظہ اتنا تیز ہوگا جو چیز ایک بار پڑھ لوگے تو اسی سال تک بھولے گی نہیں لوگوں میں سے کوئی گورا یا کالا غلام ہو یا آزاد عجمی ہو یا فسیح میں اسے جان لوں کہ یہ دقویٰ میں مجھ سے پہتر ہے تو میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں اس کے روپ میں ہوتا اللہ تعالیٰ کے دین و اسلام کی مدد کرو تاکہ باری تعالیٰ تمہاری نسرت و آہانت فرمائے جان توڑ کوشش کر کے ایسی فتح حاصل کرو کہ دنیا میں تمہارا نام ہو جائے اور آخرت میں سامان پکشش